اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شفاق احمد امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں اگر بہت سی دعاوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زیمان میں رکھے آمین تو آج رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے جو ہم سب کے لئے بہت برکتوں والا مہینہ ہے تو آپ لوگوں کے لئے بہت سی دعایں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت اور اپنا کرم فرمائے اور ہمیں روزے رکھنے کی تفیق عطا فرمائے تو اس کے لئے ہم بنائیں گے آج میں بنانے والے بخارے اور عملی کا شرپن کیونکہ جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں تو بہت گرمی اور گھبراہر تو یہ اس کے لئے بہتر ہے ہمارے جگر کو میں دیکھو اندر کی تمام جو آرگنز ہیں وہ کو تھندک ملتی ہے تو اس کے لئے میں نے لیا ایک پا والو بخار ہے ایک پا والو بخارے کو آپ رات بر بھی گو دیں اس کو گھٹلیاں اس کی نکال دیں اور پھر اس کو بلینڈ کر لیں اسی طرح سے ہم نے ایک پا املی لی ہے اس کو ہم نے رات بر بھی گویا اور اس کی گھٹلیاں نکال دی ہیں اور اس طرح سے اس کا گودہ جو ہے پل پر ہمیں مل جائے گا ایک پاو آلو بخارے کا گودہ اور ایک پاو یہ ہمارے پاس املی کا جو پیسٹ ہے اور اس کے لئے ہم نے یہ ون کیجی چینی ٹھیک ہے جی اور ہاف ٹی سپون نمک ہے ہاف ٹی سپون بلیک نمک ہے اور ون یہ ایک ادد لیمن ہے بڑے والا اگر چھوٹے ہیں تو دو لیں لیں یہ لیمن جوس ہے اور ون لیچر پانی ٹھیک ہے بہت جلدی بہت جھت پر تیار ہونے والا ہی شربت ہے اور یہ ضرور بنا کر رکھے اور اپنے بچوں کو بھی ضرور دیں ٹھیک ہے جی چلیں یہ رسپی سٹارٹ کر دیں ہاں جی دیکھ چی میری گرم ہے میں اس کے اندر پانی آٹ کر دوں یا پانی آٹ کر دیں ٹھیک ہے اور اور 1kg ہم اس کے اندر چینی آٹ کر دیں ٹھیک ہے اور چینی کو ہم پگھلائیں گے اس کے اندر پان سے چھ منٹ کے چینی ہماری ملٹ ہو جائے گی اور اس کا ہی ہلکا سا جاڑا سا شیرہ بن جائے گا تو جیسے چینی ملٹ ہو گی پھل میں آپ کو دکھا جائے گا اچھا جی یہ ریکھیں یہ شیرہ ہمارا بلکل تیار ہو گیا اس کے اندر زرہ بھی چینی کا دانہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تقریبہ پانچ سے چھ منٹ میں ہی ڈالی ہو گیا اس کا شیرہ اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے انڈی کا پائپ اور اس کے اندر ایٹ کر دیں گے ہم لوگو خارے کا پائپ اس طرح سے بھی دیکھیں کتنا مزے دار بھی لگ رہا ہے بہت مزے کا اس طرح سے اس کو نکس کریں گے اس کو تقریبہ پانچ سے چھ منٹ پکائیں گے اور جیسے ہی پک جائے گا پھر میں آپ کو دکھاتی ہو اچھا جی ہم نے اس کو دہ سمنٹ کے لیے کوک کی ہے یہ دیکھیں یہ بہت جاڑا ہو گیا ہم نے شربت اس کو فلیم کو کر دیں گے اور آپ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے لیمن جوز اور وائٹ پھر نا سولٹ اور بلیٹ سولٹ یہ ایٹ کر دیں گے اس کو اچھا سے لیٹ کر دیں گے اب ہم اس کو رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے جیسے ہی تھنڈا ہوگا ہم نے آپ کو سلسل سے دکھاتے ہیں شربت ہمارا الگڑی بن کے تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ہافت دوہ دیکھچی میں سے نکال کر اس کو تھنڈا کر لیا ہے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ جلدی سے تھنڈا کیا ہے اب ہم ڈالیں گے تھوڑے سے آئس پل ڈالیں گے اس طرح سے بہت زیادہ چلد بھی نہ کریں اور یہ کین جانے شربت بہت مزے کا بنا ہے کھٹا میٹھا سا شربت ہے بہت زیادہ کھٹا نہیں ہے اس طرح سے ایس کپل ڈالیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے آئے دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا سے کچھیں دیکھیں پہنی التابع اگر آپ کو بہت پسند آئے گا آپ لوگ بھی یہ ریسپی ٹرائے کیجئے گا اور میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ